میاں صاحب آپ سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے اتنی سنگینی جو ہے جو دو حکومتوں نے دیکھی اس سے پہلے اتنی سنگینی جو مودی سے پہلے تھی وہ نہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ دونوں پارٹیز کو سمجھنا چاہیے تھا پی ٹی آئے والے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں کے دور میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کتنا کے جو ہے وہ جاگر ہوا تھا یا اس کے لئے کیا کچھ کیا گیا تھا میری ارس سن لیں جتنے الزامات آپ پیپس پارٹی پہ لگا دیں جتنے چاہے یہ الزامات مسلم لیگ پہ لگا دیں جتنے چاہے ہمیں غیرانی طور پر قابض ہونے والے جو لوگ تھے پاکستان کے احتدار اعلیٰ پر ان پر ہمیں سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ یہ آئین شکر ہیں مگر کسی کی کسی دور میں بھی یہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کی بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے کسی دور میں بھی ستر سالوں میں یہ جرت کسی کو ہوئی تھی جو ان کے دور میں ہوئی ہے وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ جب آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے ستر سالوں میں پاکستان پاکستان اس قدر اندرونی طور پر کمزور نہیں تھا وہ معاشی طور پر ہو یا تقسیم در تقسیم ہو قوم یہ دشمن کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب قوم تقسیم ہو جب اس ملک کی معیشت کا برا حال ہو جائے تو دشمن باہر کرتا ہے دشمن آپ کو ریسکیو نہیں کرتا کہ آپ جب طاقتور ہوں گے تو تب ہم حملہ کر لیں گے اس نے دیکھا کہ آپ دونوں محاذ پر کمزور ہو چکے ہیں یہاں تک کہ آپ سفارتی تنہائی کا اشکار ہو چکے ہیں تو دنیا ہے انہوں نے دیکھا جب آپ پر حملہ کیا انہوں نے جہاں تک سنگینی کا تعلق ہے باقی سب چیزیں اگر ہم ایک طرف رکھ دیں کیا آپ کی جماعت میں شہرلہ صاحب سے پوچھتا ہوں کیا آپ حکومت کو کشمیر کے معاملے کے اوپر سپورٹ دینے کو تیار ہیں کہ آگے کا راستہ تیہ کرنے کے لیے بیٹھیں سے پہلے میں پھر معذرت کر رہا ہوں اپنی بہن شہللہ بی بی سے مگر آپ بار بار ذکر ہو رہا ہے سنگینی کا بھائی صاحب کشمیر کی سنگینی اپنی جگہ افغانستان کی سنگینی کو بھی دیکھو ہمارے چاروں طرف سنگینی سنگینی تنہائی تنہائی مگر میریا آنیا جانیا وے کو اے خدا دا واسطہ جے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے پالیسی سازوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے یہاں رہنا ہے کوئی بیگ پکڑے گا پکڑ کے نکل جائے گا ہم نے مرنا یہاں ہے زندہ یہاں رہنا ہے خدا کے لیے ہم پر رہن کرو یہ مد کرو جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فاروق بھائی فاروق بھائی ریسپونڈ کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سنجیلی دیکھیں 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 مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بیگ پکڑنا تھا وہ پورا ٹھائی سو سوٹ خیصوں کے ساتھ پورے خاندان سمیت بار ملک سے باہر ہیں اور آج ان کی ویزا توسیع کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے اور باقی 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 جانا چاہتے ہیں یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں فاروق حبیب صاحب کے دوسرا معاملہ یہ ہے سر ایک منٹ رکے نا دوسرا معاملہ یہ ہے یہ کیونکہ اس خبر پر بات دوری ہے نہیں رحمان رحمان ایک سکن کے لیے میں آج کے دن کے فرق ایک سکن فرق ایک سکن آج کے دن میں آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہا لیا ہے باس ہوں باس ہوں لوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں رحمان سے بات رحمان سے بات کرو پہلے میری باس ہوں مجھے بات کرنے نے دینا رحمان اس طرح نہیں مناسب میں تو آپ سے دیکھے رپیسٹ کر سکتا ہوں پھر میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں میں نے سر ایک منٹ میری باس سنیں پہلے میری باس سنیں فاروق بھائی میاں صاحب کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں کوئی میاں صاحب اگر بریفلی کر سکتے ہیں پھر دین ایل کوٹو فرق حبیب میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایک جملے میں بات کرنا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں فاروق بھائی چلے میں آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں سن لیں میاں صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر آپ ریسپونڈ کر دیئے پھر دن ٹائم ہے آپ کا ٹائم ہے رحمان میں آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں اب بھی فرق سے بھی کہہ رہا ہوں وہ تو میری بہن ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم روز پروگرام کرتے ہیں روز پوائنٹس کو ہی چھوٹی ہے روز الزامات لگتے ہیں مگر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے معاف کر دیا جائے ان کشمیریوں کے خون کو جو روز بہر ہے کوئی پالیسی آپ حکومتے وقت ہیں آپ کو پالیسی دے گی آپ سے توپر چیک ہے پوائنٹ ٹیکنی دیکھیں جہاں تک نہیں پالیسی کے حوالے سے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ مسئلہ کشمیر آج کا نہیں ہے ستر سال سے زائد پرانا یہ مسئلہ ہے جہاں تک رہی بات میرے خیال میں شہلہ رضا صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بات بتا دی تھی جو ان کے ادوار کے اندر معاملات رہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ جب آپ کشمیر جاتے ہیں بھارت میں حلف ناموں سالے وہ پوچھ لیا ملنا پسند کرتے ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو یونیٹڈ نیشنز کے یومن رائٹس کے ہیڈ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی جا کر بھارتی سپریم کورڈ کے اندر جو سٹیزن ایکٹ بھارت نے جو ہے وہ چینج کیا اس کے علاوہ جو یونیٹڈ نیشنز کے سیکٹی جرنل ہیں انہوں نے پرائم میسٹر کے خط کے اوپر وہی پوزیشن کو دوبارہ دورایا یو این جرنل اسمبلی کے صدر ابھی دو ماہ قبل پاکستان آئے تھے جب یہ فلسطین والا معاملہ ہوا انہوں نے آ کر جو ہے اسی پاکستانی کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو دورایا اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس ووچ ہے اس نے بھارت کے اندر جو ہونے والی خلاف وردیاں ہیں اس کو دکھایا یو ایس کانگریس کے اندر ترین کراندہ نے جو ہے اس حوالے سے پیش کی پانچ سو اکیس پانچ سو اکیس کمیونکیشنز جو ہیں وہ ہماری حکومت جو ہے وہ کر چکی ہے لیکن اگر کسی کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس دور میں آکے کمزور ہو گیا بھئی آپ کا اس دور میں تو آپ جو ہے وہ absolutely not کہہ سکتے ہیں آپ اس دور کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو جنگ کی اس جنگ میں آپ نے پاکستان کا نقصان کی آج آپ کون سی فتح لے کے باہر نکلیں ہیں کون سا تمگا لے کے نکلیں ہیں فرق بھئی یہ کنٹینیو کیجئے یہ سیکیورٹی والے ایشو پہ سر مجھے ایک بریک کا درہا جا رہا ہے بڑھ ہائی پرومیس کہ آپ کو میں بات آپ یہیں سے شروع کریں گے یہ جو absolutely not والی بات کی ہے سر آپ نے جو بات کی آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا ایک چھوٹی سی بریک میں لے رہا ہوں واپس آر بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سکتا ہے فرق بھئی آپ بات پوری کر لیجئے جہاں سے آپ میں آپ کو وہ فکریں پرتے آپ بات کر رہے تھے کہ اب زمانہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خارجہ دیکھیں جو خارجہ پالسی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے ہم نے بقاعدہ طور پر دنیا کی لیڈرشپ کو سینسٹائز کیا آپ دیکھیں انجلا مرکل جو ہے وہ بھارت گئی بھارت کے اندر کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا کہ unsustainable situation سویڈش کشمیر انڈیان آکوپائیڈ کشمیر میں جو سویڈش فارم منسٹر گیا اس نے بین لفٹ کرنے کی بات کی پنتالیس ایمپیز نے جو بریٹش پارلیمنٹ کے ہیں انہوں نے یونیٹڈ نیشنز کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو خات لکھا کشمیر کے معاملے کے اوپر پچاسی مختلف کانگرسمنٹ جو ہیں جن کو ہم نے انگیج کیا سینسٹائز کیا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے سرویے کو اور جو طریقہ کار ہے جو کشمیر کا حیثیت کو متنازع کیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہم نے بڑپور انداز سے افیکٹیو لی جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو سینسٹائز کیا ٹائم کم ہے بھٹا آپ کی گفتگو کا گفتگو کا آپ کا ٹیک وے یہ ہے کہ کشمیر پر دنیا سینسٹائز ہو چکی ہے ٹھیک ہے دنیا سینسٹائز ہو چکی ہے شایلہ بی بی ٹائم درہ کم میں صرف یہ کہوں گی کہ اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے آپ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں ہمیشہ سے مسئلہ جو ہے وہ گوگل پہ اور سب جگہ پہ جو ہے اس پہ ساری معلومات موجود ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا جب ہی تو آپ نے کہا کہ مودی جیت جائے تو ہم اس سے کشمیر پہ بات کریں گے آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے پڑھا تو پھر آپ نے یہ کہا ادروائز جو برطانیہ میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اور جو کچھ دوسرے لوگ ہیں اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے اپنے اقداماتیں وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا صرف جا کے شور مچایا اور آج آپ دیکھ لیں کہ ریڈ لسٹ میں بھارت کو نکال دیا انہوں نے تو اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے آپ کا انتہائی غلط کردار تھا آپ الیکشن سے پہلے وہاں پہ خود گئے وہاں پہ بیٹ بھی دے کے آگئے سب کچھ کر کے آگئے آپ بھی وہی چاہتے تھے اور کوئی آپ کا کردار نہیں ہے میرا کہلہ ہے جو گفتگو جو فروخ حبیب صاحب نے گورنمنٹ کے بحاف پر کی انہوں نے کہا کہ اٹلیسٹ دنیا اس وقت سینسٹائز ہو چکی ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے اور تب ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کبھی یو این میں بھی بات ہو رہی ہے کبھی اخباروں میں بات ہو رہی ہے آرٹیکلز اس کے اوپر آ رہے ہیں آپ کے پاس وقت کم ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ باقی ایشوز کی طرح جھوٹ بو رہے ہیں غلط بہنی کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دو سالوں نے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک سکت فرق آپ نے ملے لیا پیسے باٹے آپ نے تو صرف پیسے باٹے آپ نے تو پیسے باٹے آپ اپوزشن لیڈر ہوتے ہوئے اپوزشن لیڈر ہوتے ہوئے رحمان انہیں اسی موڈی کو ریکویسٹ کی ملنے کی اور اس کے گھٹلوں کو جا کر اس نے چھوا اسی عمران خانے بطور اپوزشن اور کوئی پاکستانی جو ہے بطور اپوزشن کے سفارت کریے کہ جو بائیڈن فون نے اٹھا رہا ہے یہ ہے ان کا سر دیکھیں میں نے تو یہ ڈسکیشن شروع کی تھی کہ ہم کوئی ایک طریقہ دیکھ سکیں کہ آگے کس طرح سے بڑھنا کر رہے ہیں اب افسوس یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ موڈی کے بعد جو بائیڈن فون نے اٹھا رہا چلیں اس پر انشاءالہ کسی دن اور جو ہم کوشش کریں گے اس پر ہم بات کریں چلیں بہت شکریہ میاں جاویل لطیب صاحب میں کوشش کروں گا کسی دن پھر تر آپ کو بلائیں اور اس پر بات ہو کہ آگے کا روڈ میں آپ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو تیہ کرنا ہے کہ آگے اس پر کیا کرنا ہے فرہا خوبیم ساتے